سندھ کے نئے کپتان جب بیٹنگ کریں گے تو کار کردگی کا جائزہ لیں گے چودری نسار کا یہ بھی کہنا تھا کہ رینجرز کو اختیارات دیے بغیر امن و امان میں بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی ہے رینجرز اختیارات کے معاملے کو متنازہ بنا دیا جاتا ہے امید ہے نئے وزیراعالہ اس معاملے کو بہتر انداز میں حل کریں گے یہ کہنا تھا چودری نسار کے جانب سے رینجرز سیول آم فوسیس کو وزارت اداخہ کی مکمل سپورٹ حاصل رہے گی یہ کہنا تھا چودری نسار کے جانب سے رینجرز کو سندھ میں مکمل اختیارات دیے جائیں گے اور ایک دو دن میں رینجرز اختیارات میں توسیح ہو جائے گی یہ کہنا تھا چودری نسار کے جانب سے امید ہے رکاوتیں دور ہوں گی اور کراچی آپریشن بہتر انداز سے آگے بڑھے گا ہمارا مقصد کراچی کا امن بحال کرنا ہے یہ کہنا تھا وزیر داخلات چودری نسار کی جانب سے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رینجرز کو اختیارات نہ دیں اور توقع رکھیں کہ وہ ڈلیور کریں کوشش ہے کہ کراچی کا معاملہ جلچ ہی ہو جائے گا چودری نسار کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت سے چند دن پہلے یہ پیغام مل گیا تھا کہ رینجرز کو مکمل اختیارات دیے جارہے ہیں اور اس کا نوٹفیکیشن بھی جاری ہونے والا ہے ایک خبر تو یہ بھی آئی کہ وہ آج سے چند دن پہلے نوٹفیکیشن جاری ہوا مگر پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ نئے چیف منسٹر اس کی باقاعدہ اعلان کریں گے تو میں پر امید ہوں کہ آئندہ ایک دو دنوں میں نئے چیف منسٹر آ چکے ہیں مگر بطور وزیر داخلہ یہ میلی تشفیش کا باعث ہے کہ جب بھی رینجرز کے ایکسٹینشن کا مسئلہ آتا ہے تو اسے متنازع بنا دیا جاتا ہے کہ وفاقی حکومت رینجرز کو ایک خاصتن انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات درست کرنے کے لیے یہاں لائی ہے اور رینجرز کو اور تمام سیول آن فوسز کو وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کی مکمل تائید اور سپورٹ حاصل ہے اور رہے گی رانس اب وزیر داخلہ چودری نصار پریس کانفیس کی ہے ٹیکسلا میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی رینجرز کے اختیارات میں توسیق کا معاملہ آتا ہے اسے متنازع بنا دیا جاتا ہے امید ہے کہ نئے وزیر داخلہ سیند براد علی شاہ اس معاملے کو بہتر انداز میں حل کریں گے انہوں نے مزید کیا کہا جانیں گے نمائندہ وقت نیوز محمد ویس سے جو ایس بتائے گا مختلف سوالات کے جواب میں چودری نصار صاحب کا مزید کیا کہنا تھا یہ بالکل اعتشام ہے کیونکہ وزیر داخلہ چودری نصار علی خان نے ٹیکسلا میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی اور یہاں پر ان کا کہنا تھا کہ بیبلز پارٹی کی جانے سے واضح طور پر ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ رینجرز کے سیارات میں توسیق کا معاملہ جو ہے نئے سی ایم جو ہیں ان کے آنے کے بعد کیا جائے گا اور امید ہے دو دن تک میدان میں کھیلیں گے تا بھی یہ تفسرہ کیا جا سکتا ہے کہ کس حد تک ان کا جو فیصلہ ہے کراچی کی عمام کے حق میں بہتر ہے اس کے علاوہ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہمیشہ سے رینجرز کے اختیارات میں توسیق کا معاملہ جو ہے اسے سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے لیکن اس بار نیک کپتان جو آئیں گے ان سے بہتری کی امید کی جا رہی ہے تاکہ دو دن میں اس مسئلے کو حل کیا جائے اور اس کا نوٹسکیشن جاری کرتے ہیں محمد عویس یہ بتائی گا کہ انہوں نے کہا کہ توسیق کے معاملے کو متنازع بنا دیا جاتا ہے اور مکمل اختیارات دیے جارے ہیں نوٹسکیشن بھی جاری ہونے والا ہے تو کیا نئے وزیر داخلہ سے کوئی باتشت ہوئی ہے وزیر داخلہ کی رینجرز اختیارات کے حوالے سے اور اب تو سندھ کی جو وزارت داخلہ ہے وہ بھی وزیر داخلہ سندھ نے اپنے پاس ہی رکھی ہے جی بالکل وزیر داخلہ کا اس بات پر بھی کہنا تھا ان کا یہ بیان تھا کہ جو نئے وزیر ہیں وزیر اعلی سندھ ہیں ان سے ان معاملات پر اچھی طرح سے گفتگو ہو چکی ہے کیونکہ دو دن میں ان سے توقع کی جاری ہے کہ وہ نوٹسکیشن جاری کر دیں گے تاکہ رینجرز کے اختیارات میں توسیح کی جائے کیونکہ اگر رینجرز کو اختیارات میں ان کے توسیح نہیں کی جاتی ہے اور ان کو وہ اختیارات جو ان کو حاصل ہیں آئین کے مطابق وہ اگر نہیں دیے جاتے پھر ان سے اگر یہ امید رکھی جائیں کہ وہ کراچی میں کراچی کو امن کا گیوارہ بنا سکے تو ایسا ممکن نہیں ہے اس لئے رینجرز کو اختیارات بھی دینے ہوں گے نہ صرف کراچی کے حد تک بلکہ پورے سندھ میں کیونکہ وفاق جو ہے وہ سندھ میں امن کا ہاں ہے کیونکہ کراچی یہ ایک معاشی حب ہے اگر کراچی میں امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے اور کیا جیا تو وہی مستقبل میں اور پاکستان کے حق میں بہتر ہے شکریہ آپ کا محمد ویس آپ نے ہمیں اگاہ کیا